ملتان کا حلقہ انہیں ایک سو انچاس مسائل کا گھڑ بن گیا سابق مزیراعظم کے معامل خصوصی ملک آمی ڈوگر اپنے دور حکومت پہ نواب پور روڈ کو مکمل نہ کر سکے جبکہ اس حلقے میں صاف پانی اور سیبرج کے مسائل تاحال موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانے گے شہروز خان سے جو اس وقت نواب پور روڈ پر موجود ہیں جی شہروز بلکل ہم اس وقت موجود ہیں انہیں ایک سو انچاس میں جہاں پر عوام کے کافی سارے جو ترکیاتی کام تھے وہ مکمل نہ ہو سکے یہاں پر جو پچھلی حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی ملک آمی ڈوگر جو ہے یہاں پر ایمینے منتخب ہوئے تھے ان کے پاس بہت سارے اختیارات بھی تھے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انہیں ایک سو انچاس میں نواب پور روڈ کا ہے جو کہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا یہاں پر سیوریج کے مسائل جو ہے وہ بھی کافی حد تک ہیں اور یہاں پر صاف پانی کی فرامی جو ہے وہ گھروں میں سپلائی نہیں مل رہی اس وقت یہاں پر علاقہ مکین جو ہے وہ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں کہ سارا محلہ چھے میل دے بیچ بیچ سارے بچارے دکان دار دکانہ چھڑ کے جا رہے ہیں حالات کوئی نہیں بڑے بندے نے نمات پر نکل دے نے انہیں گٹے گوڑے ٹوٹے جان دے نے دیکھ دینے جڑھا بنائے گا نا وہ بھی واسطے ہی حاضر ہیں یہاں پر کوئی جو ہے کاروبار بھی نہیں ہے یہاں پر جو نواپر روڈ کے علاقے کی جو عوام ہے کافی زیادہ اس وقت جو ہے پریشان ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں کون جو ہے منتخب ہوتا ہے اور انہیں ایک سو انچاس کی عوام کے لیے جو ہے ایک یہ اس روڈ کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہے کس سے جو ہے وہ امیدیں وابستا ہیں جی